تیرمی صدی عیسوی کی ابتدا میں شہان خوارزم کی قوت اپنے زوروں پر تھی وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوکیوں کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا لیکن این وقت پر جبکہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار تھے تو چنگیز خانی توفان نے خوارزم کی شاہی سلطنت کو تحس نحس کر کے رکھ دیا اور ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دئیے اس سلطنت کی تباہی کے بعد تمام ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے ان میں سے بعض ایران اور بعض شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کیا جو ترکمانی کہلائے ان میں سے بعض ایشیای کوچت میں سلجوکیوں سے آم ملے انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے اباؤ اجداد کا قبیلہ بھی تھا جو کہ عووز قبیلے کا ہی ایک حصہ تھا یہ قبیلہ تعداد میں بڑا اور طاقتور تھا اس کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا ایک روایت کے مطابق یہ خراسان کے شہر ماہان میں عباد ہوا لیکن منگولوں کے حملوں کے باعث یہاں سے نکل کر مغرب کی جانب ہجرت کی دوستو سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگرتکین، گندوگدو، ارتورل اور دندار جبکہ سلیمان شاہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کے پہلے حکمران اور اس کی بنیاد رکھنے والے غازی عثمان خان اول کے دادا تھے جن کا تعلق اغوز ترکوں سے تھا دوستو سلیمان شاہ تیرہویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناتولیا یعنی موجودہ ترکی کی جانب روانہ ہوئے یہاں اس وقت سلجوکی سلطنت قائم تھی سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا سلیمان شاہ مشرگی اناتولیا کے شہر اخلاعات میں پہنچے وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اصاف میں مشہور تھے اخلاعات کے حکمران سے بھی ان کے اچھے تلقات تھے لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو وہ یہ علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اخلاعات میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور اس کے قبیلہ والوں نے بہت نام پیدا کیا لیکن خوانزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے مسلسل خطرہ تھا اس لیے اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ بارہ سو اکیس میں اخلاعات چھوڑنا پڑا دوستو جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے آدمی اناتولیا کے شہر اخلاعات میں مقیم تھے تو اس دوران انہوں نے چند نمائع کام کیے یعنی سب سے اول اخلاعات میں امن و امان قائم کیا اور شمال کے مسیحی یعنی سنیبی دہشت پسند گروہ اخلاعات کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے سلیمان شاہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کا خاتمہ کیا اس کے ساتھ شمال کی بازنتینی سلطنت سے بھی جس کا مرکز تربزون تھا ان سے ٹکر لی اور انہیں پسپا کیا دوستو بعض مولرخین کے خیال میں اس دوران انہوں نے سلجوکی سلطنت کی مدد بھی کی دوستو اخلاعات کے بعد سلیمان شاہ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب حجرت کی جہاں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی تھوڑا ہی عرصہ یہاں وہاں قیام کیا لیکن ابھی سفر حجرت جاری تھا کہ سلیمان شاہ دریاء میں ڈوب کر جانب حق ہو گئے کہا جاتا ہے کہ یہ دریاء فراد تھا باز کا بیان ہے کہ وہ دریاء میں گسل کرتے ہوئے ڈوبے جبکہ چند مولرخین کا خیال ہے کہ وہ دورانے سفر دریاء عبور کرتے وقت ڈوب گئے ان کی لاش کو وہیں دفن کر دیا گیا اور ان کا مزار ترک مزاری یعنی ترک کا مزار کہلاتا ہے بے شمار ترک ان کے مزار کی آج بھی زیارت کرتے ہیں دوستو جگراف یہی طور پر ترک مزاری دوہزار پندرہ تک شام میں واقع تھا اور تب تک موہدہ لوزان کے تحت ترکی کو ان کے مزار پر پرچم نصف کرنے اور عزازی گارڈ تینات کرنے کی اجازت تھی جبکہ شام میں خانہ جنگی اور دولتے اسلامیہ کے جنگ جوہوں کی وجہ سے اس مزار کو اب ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ خطرہ تھا کہ اس پر وہابیت نواز دولتے اسلامیہ حملہ کر دے گی جس کی وجہ سے ترکی کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ فوجی کاروائی کرے اسی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا یہ مزار اس سے پہلے انیس سو ستر کی دہائی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہے دوستو سلمان شاہ نے اپنے بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ سلمان شاہ کے تیسرے بیٹے ارتغرل غازی نے علم اسلام میں خوب نام کم آیا اور ایک نئی مسلمان سلطنت کے قیام کی جدوجہد کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ارتغرل غازی اپنی زندگی میں ایک اسلامی ریاست قائم نہ کر سکے تو ان کا یہ خواب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان خان اول نے 1299 میں پورا کیا اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ہمرا چینل سبکرائب کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ